جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں مختلف قسم کے فراد ہو رہے ہیں آج کے لئے تو یہ میری ویڈیو پوری پاکستانی کون کے لئے ہے کافی وقت لگا اور کافی ٹائم لگا اس کے بعد آ کے آج یہ حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جارہا ہوں جی ناظرین آج اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ میری روزانہ کی بیسیج پہ انفارمیشن ویڈیوز جو ہیں کہ کرائم کس طریقے سے ہو رہے ہیں اور کرائم کو کس طریقے سے پھیلائے جاتے ہیں سب سے پہلے آج کا جو کرائم ہے وہ ہے فراد پہ فراد کس طریقے سے ہو رہا ہے راجنپور نہیں پورے پاکستان کی میں بات کروں پاکستان میں مختلف قسم کے ہونے والے فراد بین ازیر انکم سپورٹس پورگرام کی جو رقم بیوہ لوگوں کی آئی جاتی ہے تو اس میں فراد کیسے ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جیلی فنگر پرنٹس جو ہیں ان خواتین کے لے لیے جاتے ہیں اور سلیکون کے ذریعے ان کو بنا کے اور ان کی جو رقم ہوتی ہے وہ دوسرے شہروں سے نکال لی جاتی ہے مگر یہ سلسلہ پرانا ہو چکے ہیں اور اب مختلف قسم کا فراد کیا جا رہا ہے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ذرائع کے مطابق کچھ انفارمیشن ملی ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر فراد کیسے کیا جاتا ہے جس پر کوئی خواتین بین ازیر انکم سپورٹس پورگرام کی رقم نکلوانے کے لیے جاتی ہے تو وہ فنگر پرنٹ لگوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی آپ کے پیسے نہیں آئے در حقیقت وہ وہاں سے پیسے نکل چکے ہوتے ہیں اور وہ گٹرا ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو عارضی طور پر دکانیں لگاتے ہیں اس کے علاوہ فراد کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ بین ازیر انکم سپورٹس پورگرام کی رقم نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ پیسے نکلواتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے ہزار پیا پانچ سو پیا پاندرہ سو پیا دو ہزار پیا کٹ ہوتی ہوگی آپ اگر نہیں دیں گے تو اس کا کیا طریقہ کارگیاں جاتا ہے کہ آپ کو وہ پیسے نہیں دیں گے اور بائی ہینڈ اگر جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کو پیمنٹ نکال کے دے دی جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے علاوہ ناظرین ایسے فرادی جو آپ سے ہزار پاندرہ سو دو ہزار پیا تک کی رقم بٹورتے ہیں در حقیقت وہ صرف اپنا ہی کمیشن وہاں سے بٹور رہے ہوتے ہیں اور غریب عوام کو اس طریقے سے ڈھوٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو بینک کی جانب سے بھی کمیشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین دوسری انفارمیشن آپ کے ایسا ہاتھ بھی میں شیئر کرتا ہوں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں سے آپ بیندرزیٹ انکرم سپورٹ پروگرام کی رقم نکلواتے ہیں تو وہاں پہ موقع پہ آپ سے وہ پیسے نہیں لیتے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے خواتین ایجنٹ کھڑائے ہوتے ہیں اور جس وقت وہ رقم آپ نکلوا لیتے ہیں وہی ایجنٹ لوگ وہی حضرات آپ سے دوسری جگہ پہ وہ پیمنٹ لے لیتے ہیں اپنی خواتین ایجنٹ کے ذریعے وہ رقم وہاں سے بٹور لیتے ہیں اور خواتین ایجنٹ جو ہوتی ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور ان کے پیسے فوری طور پر نکلوا کے چلے جاتے ہیں اور باہر بھی وجہ کے ان سے وہ پیسے لے لیتے ہیں ایجنٹ خواتین مجبوری کے تحت وہ ہزار پانسو پندرہ سو دوہزار پر کی رقم دیتی ہیں تاکہ وہ جلدی سے ان کے پیسے نکل جائیں اور وہ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں تو ناظرین آپ سب کو یہ بتانے کا مقصد اور یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ایجنٹ لوگوں سے بچیں تاکہ آپ کی جو زندگی ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ محفوظ ہو سکے میری جو اگلی ویڈیو ہے میری اگلی ویڈیو اس موضوع پہ ہوگی کہ ہم جو کریپٹ کریپٹ سسٹم ہے کریپٹ سسٹم کیسے بنتا ہے کریپٹ سسٹم کے اوپر گفتگو کریں گے تو دیکھتے رہیے